روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ہیتر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز کا روز نام جا جو کہ ہم بات کر رہے ہیں آج سیوریچ کے حوالے سے اور سیوریچ کا نظام جو کہ ہیدر آباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور جس کی آبادی جو ہے وہ چالیس لاکھ سے جو ہے وہ زائد کی آبادی ہے ہیدر آباد شہر میں جو کہ سیوریچ کا نظام جو ہے اس وقت ابتر صورتحال میں موجود ہے جس میں ٹوٹی سڑکیں اور سیوریچ کا نظام جو کہ جس میں آپ ہمارے واضح طور پر ہم آپ کو کمرے میں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت تنیشن ہے بتائیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے ہیدر آباد شہر میں اور سیوریچ کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہے آہ دعوے جو ہے وہ بڑے آہ بلند و بانک دعوے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں ہیدر آباد میں آہ لیکن ہیدر آباد کا جو قاسم آباد سائیڈ ہو یا لطیف آباد سائیڈ ہو یا سٹی ایریا ہو یہاں پر تمام مختلف جگہوں پر اور ان کے مختلف جو کہ وزٹ کرنے پر پتا جلتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر سیوریچ کا نظام جو ہے وہ بری طرح سے آہ وہاں پر آہ متاثر ہے آہ سیوریچ کا نظام جو کہ خاص طور سے اگر ہم بات کریں کہ آہ لطیف آباد کاسم آباد اور سٹی ایریا یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آہ جہاں سے آہ ٹیکس جو ہے اس کی آہ وصولی ہے یہاں آہ تاجر ہیں کاروباری مراکز ہیں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں لیکن آہ وقتی طور پر ہم اگر بتانا چاہیں تو یہ مشکلات صرف اور صرف جو ہے وہ آہ اللہ افسران کی نائلی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور کیا وجہ ہے کیا وجوہات ہیں آہ اس سے پہلے جو ہے ہم ہیدراباد مکمل جو ہے وہ شہر کی آہ جو کہ آہ تفصیل جاننا چاہیں گے کہ ہیدراباد کے ایسے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیوریچ کا نظام متاثر ہے سب سے پہلے ہیدراباد میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے ان کا اپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے دوسرا یہ ڈرینیج کے حوالے سے سب سے پہلے ذمہ داری تو اچ ڈی اے کی واسا کی ہے سیکنڈ جو ہے ملسپل کمیٹی کا سبباد کی ہے اور ڈرینیج کے حوالے سے دونوں ہی ناکام ہو چکے ہیں نہ صرف کاسوانباد میں یہ بختارہ کالونی کاسوانباد ہے نہ صرف یہاں پہ یہ تو آج تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جو نظر آ رہا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے کوئی گاڑی بھی کراس نہیں کر سکتی ہے دو دو تین تیر فٹ کا پانی ہوتا ہے بچے آ لیں سکتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کراس نہیں کر سکتے ہیں یہاں کی نہیں ہے آپ یہ اور جگہ پہ جائیں یہاں بڈو پالاری میں جائیں بٹائی ٹاؤن میں جائیں دومراکوٹ میں جائیں ہر جگہ پہ سیوریج کی مصیبت ہے آپ مولا علی قدم کے پہ جائیں وہاں پہ کیا دیکھیں ہشر لگا ہوا ہے جہاں آپ جائیں گے آپ کو روڈوں پہ مینلوڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا علی پیلس کے پاس کتنا مینلوڈ پہ پالی کھڑا ہوا ہے سب سے پہلے جو اس کی میں چل رہی ہیں اربور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اربور پہ ہم نے استعمال کر دی ہے بھئی اربور پہ استعمال کر دی ہے ہم مال نے وہ اربور پہ آپ نے کھڑے میں ڈال دی ہے وہ غلط پلاننگ میں چلے گئے آپ نے ڈرینیج ہے ڈرینیج لائن لگی ہوئے سامنے مینلوڈ لگا ہوا ہے جہاں آپ ڈرینیج کروڑ پہ کی لگا رہے ہیں وہاں کا پانی کے مسئلہ نہ ہلو بنا ہوا کروڑوں کا روڈ ٹوٹ جائے تو وہ ڈیولپنٹ نہیں ہے وہ ڈیلیج Yes ڈیلیو یوں آپ سوسائیٹی ہے ڈیلیج ہے آر ہمارے کرٹری ہے ڈیلیج ہوں ہر ہمارے ایفری مزاب منہ گیر م squeeze disasters teria آپ لوگوں کو دیگنے جzw کرتے ہو آپ شہر کو دیو مجد کرتے ہو عوام کے پیسے کو دیبنیج کرتے ہو اور آپ مجرم ہو بلدیاتی افسران جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بجٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فران نہیں کیا جارہا اور اس کی منتقلی جو ہے وہ یقین ہی نہیں بنائی جاری جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں کر پا رہے اور سیوریچ کا نظام اس وجہ سے بھی جو ہے وہ متاثر ہے کیسے نہیں کر پا رہے ہیں کروڑوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں میں آپ کہیں گے میرے سے بٹھائیں جو کہتا ہے پیسے نہیں ملے مجھے آپ ان کو میرے سے لائیو بٹھائیں میں ٹاک شو میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ پروپ کروں گا کسی دارے کو کتنے اربور پہ ملے ہیں لیکن غلط پلاننگ میں ملے ہیں ڈرینیج میں سنتیس کروڑ کی اسکیم سے گھٹا نالا بنا رہا ہے کاسم آباد کا گیارہ سال سے کاسم آباد کا ڈرینیج درست نہیں ہو رہا ساڑھے تین ارب کی فیز ون فیز ٹو فیز تھری تین فیز مکمل ہو چکے ہیں تقریباً فیز ون مکمل ہوا اسی ملین کا فیز ٹو مکمل ہوا ایک سو بیس ملین کا فیز تری تقریباً مکمل میں دو ارب کا یہ ساڑھے تین ارب روپے بنتے خالی ہے اب فیز فور الگ ہے فیز فائیو الگ ہے فیز سکس الگ جو آنے والے یہ پیسے ملنے تب اس کی میں چل رہی ہے یہ چوتیوں بنا رہے ہیں ہم پبلک کو غلط بیانی کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام سے دو خالت ہو عوام کو اور میڈیا کو سچ بتاؤ کہ اصل حقائق ہے کہ غلط پلاننگ ہو رہی ہے عوام کے پیسے غلط رخوں میں استعمال کیے خالی کمیشن کے کیک بیکس میں چلے جا رہے ہیں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ارب روپے کی لاغت جو آتی ہے پھر سیوریچ کے نظام کو پھر بھی جو ہے وہ درست نہیں کیا جاتا کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اور کس کی جو ہے وہ اس میں جے بے گرم ہو جاتی ہے ہمارے سب سے پہلے پولٹیشن جو بیٹھے ہوئے اوپر وہ چیک ان بیلس نہیں رکھ رہے ہیں دوسرا ہمارے جو انجینئر سے اس انجینئر میں اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ پلاننگ درست ہے نہیں ہے اس میں میں آپ کو پروف دیتا ہوں ابھی فیض بن کاسم آباد کی گھٹر لائن بن رہی ہے میں نے ڈی سی ادھر آباد کو اپلیکیشن دی اس نے انکواری کی اس نے کام بند کروا دیا ہے کیونکہ وہ غلط لائن ڈال رہی دی اب کروڑ پہ ہے کہ تم لائن ڈال رہے ہو جہاں اور وہ ایس پر ادھر ہی ڈال رہے ہیں جہاں سے الیڈی لائن ڈالی ہوئی ہے ایک روڈ پہ دو دو تین تین لائنیں ڈالی ہوئے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے لوگ اس طرح مصیبت میں پسے میں یہاں پہ بھی گھٹر لائن ڈالی ہوئی ہے لیکن پالی روڈوں پہ کھڑا ہے کروڑ کا روڈ ٹوٹ رہا ہے ہر جگہ پہ یہ مصیبت ہیں ان کی پلاننگ نہیں اور وہاں پہ کھوڑ رہے ہیں ایک لوڈر ہے جو کھوڑ رہا ہے روڈ کو توڑ رہا ہے اور دوسرا دو مزدور ہے جو پائپ ڈال رہے ہیں تیسری مشین ہے جو اس کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کر رہے ہیں مطلب پیسے کو دفن کرنے کے اربو اور روپے کو تباہ برباد کرنے کی پلاننگ ہے خالی ایک لوڈر کے حوالے کیا گیا ہے اور دو مزدوروں کے حوالے کیا گیا ہے آپ یہ بتا جے گا کہ جو کاسم آباد ہے بختاور کالونی ہے اسے مختلف علاقے اور بھی ہوں گے کاسم آباد میں جہاں پر یہ سیوریچ کا نظام ہوگا جس میں پانی کھڑا ہے سڑکیں ٹوٹی ہوں گی لیکن آپ یہ بتا جے گا کہ جو مشکلات یہاں کے رہنے والوں کو ہے علاقہ مقینوں کو ہے کیا کوئی کمپلین نہیں کی جاتی آگے جو آل افسران ہے ان کو یہ آپ دیکھیں ہم تو مشکور ہیں روز ٹیوی کے جنہوں نے آپ ہی ہمارے دکھ درد کو سمجھ کے آپ یہاں چل کے آئے ہمیں ٹائم دیا ہے اور اپنی طاقت سے اپنے آواز سے ہمارے مشکلوں کا غریبوں کا آواز اوپر پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہوگا یہ سب آپ کو بتائیں گے کہ کتنی چلا رہے ہیں کتنا یہ رہیان کرتے ہیں کتنی کمپلینس کر چکے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں یہاں پر یہ ناہلی واسا والوں کی ہے اور یہاں پر چیئرمن کمیٹی کو ہم نے بھی اپلیکشن دی ہے کافی دی ہے لیکن کوئی تتا رکھ نہیں ہے یہ ہم اپنے اپنے مہلے والوں سے چندہ لے کر یہاں سے جو ہے سیوری سسٹم کا لے جو ہے نظام چلاتے ہیں لیکن واسا والوں کو کسی کسی بات کا جو ہے ہم لوگوں کا نہیں ہے تاون یہ آپ بتا جیے کتنے وقت سے یہ کتنے وقت سے یہاں پر پانی موجود ہے یہ چھے مہنے سے تقریب ہے ہم صاف کراتے رہتے ہیں لیکن واسا والوں کی طرح تاون نہیں ہے آپ کی یہاں پر اتنی گندگی ہونے کے سبب یہاں پر مختلف جو ہے وہ بیماریاں بھی جنم لے رہے ہوں گی بیماریاں بہت ہیں یہاں پر بچے بھی بعض اوقات میں نول میں گر جاتے ہیں پھر ہم وہ شکایتیں بھی کی ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے سر ہر قسم کی یہاں پر بیماریاں بھی پھیل رہی ہے everything is front of you کیمرہ بھلے یہاں پہ بھی آپ نزدیک کرنے کے پاؤں بھی گیلے ہو رہے ہیں ہمارے everything is front of you واسا والوں کو کمپلین دیئے اپلیکیشن ہے دیئے لیکن کوئی کسی کسی کوئی کسیم کسیم کا تاون وغیرہ ہم سے نہیں ہو رہا اپلیکیشن دی تھی پیپلز پارڈی کے پاس گئے تھے ووٹ لینے کے لیے سب آتے ہیں سر لیکن کوئی تاون کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے ہم اپنی حمد سے اپنی جو گریب لوگ ہیں کوئی سو روپے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا کوئی دو سو روپے کی حیثیت رکھتا ہے کوئی پانچ سو گی چندہ ٹوٹل مولا کر کے اپنی حمد سے یہ تقریباً چھ مینوں سے نہیں یہ روز کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ٹوٹل ڈینڈے سسٹم ٹوٹل ہیدر آبار ڈینڈے سسٹم جیسے کہ میں بھول لیپور صاحب نے کہا ٹوٹل ہیدر آبار ڈینڈے سسٹم پورا خراب ہے سر آپ ہمیں یہ بتا دیے گا آپ نے بتایا آج کا مسئلہ نہیں ہے کئی وقت سے کئی وقت گزر گئے ہیں کئی ماں گزر گئے ہیں جب سے یہ سیوریج کا پانی یہاں پر موجود ہے تو کم از کم آپ یہ بھی بتا دیں کہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جو جنم لے رہی ہیں اور ایسی کیا پریشانی ہے اور کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو پارا کیا کوئی سیاسی اختلاف ہے یا کوئی مالی جو ہے وہ اکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں یا پھر یہ کوئی سیاسی بیس پر یہ جو ہے علاقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے نئی سر سیاسی حساب سے نہیں پر لیکن تعاون تو کرنا چاہیے واساہالوں کو جب اپلیکیشن دیتے ہیں سب چیز ہو گئے پورا محلہ جاتا ہے پوری اپلیکیشن جاتے ہیں تو کچھ تو تعاون کرنا چاہیے لیکن کچھ بھی نہیں کوئی رسپونس ہی نہیں یہ تقریباً روز کا مسئلہ ہے یہ تقریباً انسان دے دے کے کتنا دے گا آج کل بیروزگاری بڑھ گئی ہے دن میں دن بیروزگاری بڑھ گئی ہے یہاں پہ مزول لوگ رہتے ہیں کتنا دیں گے آئے دن کا مسئلہ یہ ٹوٹل ڈینڈر سسٹم خراب ہے ہمارے ساتھ جو کہ قسم آباد میں سابق ناظم جو ہے وہ بھی موجود ہیں محبوب اپلو صاحب ابھی اس وقت ہم موجود ہیں وادوہ یہ وادوہ کے نام سے مشہور ہے یہ وادوہ کی ہسٹری ہے کیا وادوہ کیا تھا ہم نے تو جہاں تک سنا ہے کہ ایک نہر نکلتی تھی یہاں سے صاف شفاف پانی نکلتا تھا وادوہ سے جو ہوتا ہوا جاتا تھا کسی کے پینے کے استعمال میں بھی آتا تھا اور لوگ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے لیکن آج یہ پانی میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں کہ تھوڑا اس کو زوم کر کے دکھائے گا کہ یہ جو پانی ہے اب یہ ایک گندے نالے کا منظر پیش کر رہا ہے وادوہ ایک کشادہ جو ہے وہ جگہ ہوا کرتی تھی اور پرسکون ماحول یہاں کا ہوا کرتا تھا اور بہترین قسم کا جو ہے وہ سرسبز و شاداب یہاں درخت تو موجود ہیں آج بھی لیکن جو وادوہ جو نہر نکلتی تھی جو پانی یہاں سے نکلتا تھا آخر کار وہ پانی کا کٹ آف کیوں کیا گیا اور وہ پانی جو یہاں سے ہوتا ہوا مین قسمباد تک اندرون تک جو جاتا تھا اس کو کیوں روک دیا گیا کیوں کٹ آف کر دیا گیا اس پانی کو اس کی جگہ یہ نالے کا پانی جو ہے کیوں اس وادوہ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا گندگی جو ہے آس پاس کے جو تاجر ہیں ان کے لئے یہاں چھوڑ دی گئی اور یہ جو گندہ پانی جو ہے وہ یہاں چھوڑ دیا گیا ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ صاحب یہ بتا دیجئے گا یہ وادوہ ہے اچھی ایک نہر کا جو ہے اس کو نام حاصل ہو رہا ہے کہ یہ ایک یہاں پر اچھا صاف میٹھا پانی جو ہے وہ اس میں وادوہ میں شامل ہوتا تھا لیکن آج تو یہاں پر گندے اور گندہ پانی شامل ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیسے ہوا یہ سب اب یہ وہاں مین چینل سے مین صندوق دریا سے تین چینل نکلتے ہیں چینل سے وہاں سے مین جو فلیلی سے وہاں سے پانی آتا ہے اس کا تقریباً دو سو سال پرانا واد ہوا ہے اس کا پانی جو پورے یہ کاسو آمباد میں زمینوں کو آباد کرتا تھا لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کرتا تھا اس کے بعد رانی باغ میں جو ہے وہاں کے پارک کو جھیل کو ان کو ساروں کو پانی دیتا تھا جب یہ پلازائیں بن گئی واد ہوا کے ساتھ جب واد ہوا کا روڈ کمرشلائز ہو گیا اس کے بعد انہوں نے واد ہوا پہ بڑی بڑی پلازائیں بن گئی ایچ ڈی اے کا ڈرینیج کا سسٹم نہ کرنا تھا جس کی وجہ سے ان کی این او سی جو بلڈنگ کنٹرولر تھاڑی نے جو پلازائوں کو این او سی دی وہ دیکھ کے نہیں دی کہ اس کا ڈرینیج کا آپ ڈسپوز کہاں کرو گے انہوں نے کیا کیا اصل مین ڈسپوز گھٹر میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے واد ہوا کو گھٹر بہا بنا دیا ہے تو آج حالت یہ ہے کہ پینے کا پانی تو اس میں اس کی گندگی میں اس میں آنے کی وجہ سے گلازت آنے کی وجہ سے اس میں جو ساف پانی تھا جو وکرا تھا آرام سے پانی جاتا تھا وہ بند ہو گیا اب ہو گیا گھٹر نالا سارا گندگی کا نالا بن گیا ہے اب ساف پانی بند ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں گھٹر کا پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے مصیبت ہے لاہور میں آپ دیکھیں کس طرح وہ واہ ہے جس کو لاہور میں کہتے ہیں وہاں لوگ ناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اگر یہ واہ مسلمانی صاحب جو کمیشن کے چیرمند ہیں انہوں نے بھی آرڈر کیا کہ اس میں گندہ پانی بند کیا جائے آج تک حالی صاحب کے آرڈر کے باوجود اس پر کمپلائنس نہیں ہو سکا میں ڈی سی ہیدر آباد سے گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ وادوہ میں ڈھٹرے کا پانی بند کیا جائے فورے طور پر اگر کوئی نہیں کرتا تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں لطیف آباد آٹھ نمبر میں ہم موجود ہیں لطیف آباد آٹھ نمبر کا ایریا ہے بارہ نمبر کا ایریا ہے گیارہ نمبر کا ایریا ہے یونٹ نمبر چھے ہے لطیف آباد نمبر آٹھ جو کہ یونٹ نمبر آٹھ ہے اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں گندگی کا عالم یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے کہ مین ہول وہاں سے سیورج کا جو کہ نظام ہے اور ابلتے گھڑر یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ صفائص اترائی کے جو کہ ناکس انتظامات ہیں واسا انتظامیاں مکمل طور پر جو کہ ناکام نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ صفائص اترائی کے انتظامات جو کہ ہونے چاہیے ہیں سیاسی جو کہ افراد سے بھی جو بات کی گئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بلندو بانگ دعوے ضرور کیا جاتے لیکن کوئی عمل نہیں کیا جاتا اس وقت تمہار ساتھ یہاں پر لاکہ مقین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہاں آئیے گا ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا مشکلات ہیں لطیف آباد نمبر آٹھ کا علاقہ ہے کاروباری افراد ہیں آپ لوگ لیکن کیا دیکھتے ہیں کتنی مشکلات ہیں جب اتنی گندے کیا ہے تو کاروبار کیسے چلے گا سر پہلی بات تو یہ یہ ہمارے ملک کا نیا پاکستان ہے جس کے دعوے کیے گئے تھے کہ نیا پاکستان میں صدار آئے گا مزید بگاڑ کے علاوہ کوئی صدار نہیں آیا ہے اس پاکستان کے اندر اور یہ رویل اول سے بیرہا ہے نالا آتکن چار مہینے ہو گئے چار مہینے سے ہم لوگ اسی عذیت کے شکار ہیں اسی عذیت کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں یہاں دنیا بھر کے لوگ آئے اور ہم لوگ اس انٹریویو لے کے چلے گئے انٹریویو لے کے چلے گئے مگر عمل کچھ نہیں ہے عمل یہی ہے کہ عوام کے نہیں ہے یہی گندگی ہے یہی ہے نئے پاکستان جن لوگوں کے نہیں ہے ان لوگوں کے نہیں ہے مہنگائی کا رشیو ٹوٹ کے نہیں دے رہا آج جو روپے کی چیز ہے کل لینے کی نہیں جاتے ہیں سوہ روپے کی ہوتی ہے آگے جاؤ ڈیلڑ روپے کی ہوتی ہے روز مرہ کا حال یہی ہے اب یہ نیا پاکستان ہے ہم خان صاحب کو سلام کرتے ہیں آپ یہ بتا جے گا کہ جو گندگی ہے اس گندگی سے تافن پھیلتا ہے تافن سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے علاوہ ابھی پولیو وائرس بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ پھیل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں بیماریاں ہیں یہاں پر سر بیماریاں ہیں غریب آدمی کے لیے ہیں سنمایہ دار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سنمایہ دار کے لیے وہ ہی ہے جو نوٹ چھپنے کی مچین صحیح ہے نا ہم لوگ تو نوٹ چھپنے کی مچین اپ پر گئے ہوئے نوٹ چھپوانے کے لیے صحیح ہے نا مریں گے ہمارے بچے مریں گے ان کے تھوڑی مریں گے کیا مشکلات ہیں آپ کے پیچھے اتنی گندگی ہے آٹھ نمبر لطیب آباد کا علاقہ ہے کاروباری علاقہ ہے تاجر پریشان ہے عوام پریشان ہے علاقہ مقین پریشان ہے بچے پریشان ہے نمازیوں کو مشکلات ہوگی لیکن کیا کبھی آپ نے کوئی کمپلین کی ہے اس میں بہت کمپلینیں کر دی ہیں آتے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس اس میں آج تک صفائی نہیں ہوئی ہے تقریباً اس کو چار مہینے ہوگے کیدز ایسے ہی پڑھا ہوا یہ چار مہینے سے جمادار آتے ہیں بس ایسے انہوں نے کھپچی ماری کر کے اور چلے گئے آپ نے کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس میں پروٹیسٹ کیا ہوگا کوئی اتجاجی صورت اختیار کی ہوگا جا کے دفادر میں ملے ہوں ایمڈی واسا سے ملے ہوں سب پوچھا دیا ہے سب پوچھا دیا ہے باقی کوئی اس پر سنائی نہیں ہو رہی ہے سب اپنے مزے کر رہے ہیں آپ اسوں کے اندر بیٹھ گئے نمازی لیڈی سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے باقی ان کے کان پر جوبی نہیں چل رہی ہے مزے لے رہا ہے وہ بیٹھ گا فیسوں کے اندر پریشان ہو رہی ہے گریب آوام ہو رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے اگر یہ حال دیکھا جائیں تو اس کے علاوہ اگر دوسرے علاقوں میں دیکھا جائیں تو اس سے برا حال ہیں جیسے مکرانی پانے کا علاقہ ہے بہت زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے مگر یہ ہے کہ ہمارا علاقہ کسی دوروں بہت صاف سترہ ہوا کرتا تھا مگر اب یہ ہے کہ ادم توجہ صرف کام نہ کرنے کی وجہ کوئی اس کے اوپر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے خرش تڑی ہوں گے صرف بلدی آتی نظام کے اندر اگر ہم نے ووڈ دیئے ہیں تو اس حساب سے سارے کام صحیح ہونے چاہیے اور یہ تو بہت ایک معمولی سا مسئلہ ہے کہ صویح پر آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کسوروار کون ہے اس میں کسوروار ہم ہیں ہم صحیح نمائندے نہیں لاتے ہیں بس ایک ہی ون یونٹ چلا حساب کتابت دیے جاؤ آخر میں رونا روتے رو سوال آپ کا کہ کسوروار عوام ہے اگر عوام ہیں تو آپ لوگ ٹیکس بھی تو دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں تو دیکھو نا ہم گاڑی نہ سرویس کراتے ہیں نہ کچھ کراتے ہیں ہاں سرویس کرا لیں گے کل ہماری گاڑی کا یہی حال ہوگا اس سے بہتر اسی گندے پانی میں گاڑیاں چلاتے رو اور گھوماتے پھراتے رو بس آپ کیا کریں مجبوری یہ سنوائی نہیں ہے سنوائی ہو نا انسان کی اگر کہیں سنوائی ہو تو بندہ سنا بھی دے جا گے اگر یہاں پہ پانچ سو آدمی کا بھی اعتجاج کر لیں گے تو سنوائی ہو جائے گی آ جائیں گے ہاں ہاں کر دیں گے کر دیں گے مگر عمل نہیں ہوگا اس پہ عمل درامت کی کوئی نہیں ہے کوئی اعتجاجی اختیار بھی آپ نے نہیں جو ہے وہ اعتجاج بھی نہیں کیا یہاں پر پاکستانوں سے ہر مسئلے کا یہ حل اعتجاج ہے آج اعتجاج کر دیں گے کل یہ کلیر ہو جائے گا مگر کتنی بار کریں دس بار کریں گے تو ایک بار مسئلے کا حل نکلے گا پھر اعتجاج کیلئے بھی تو راضی کرنا پڑتا لوگ آو بھئی اس مسئلے کا حل نکالو کچھ کرو مسجد ہے نمازی جاتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ کو دکھا سکیں ہم تھوڑا سا قریب جانا چاہتے ہیں آگے جانا چاہتے ہیں میں اگر آپ کو دکھائیں یہ گندگی ہے یہ ڈبل روڈ کسی وقت ہوا کرتا تھا اور ایک کشادہ جگہ ہوا کرتی دی اہم شارع تھی مختلف یونٹس کو جو ہے وہ ملاتی دی یہ لطیف آباد کا ایریا سٹی ایریا کو جو ہے وہ ملاتا تھا لیکن آج یہاں پر کاروبار ختم ہو گیا کاروبار خراب ہو گیا یہاں کے جو رہنے والے افراد ہیں ان کو یہاں رہنے میں مشکلات ہیں عبادت کرنے کے لئے جانے والے جو مساجد میں جانے والے افراد ہیں ان کو مشکلات ہیں بچوں کو پریشانی ہے مین آل کھلے میں ہیں مین آل میں جو ہے وہ بچے گرتے ہیں خواتین گرتے ہیں گاڑیاں گرتی ہیں اس کی وجہ سے پریشانی ہے لیکن جو ایم ڈی واسا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا طریقہ کار ہے کیا یہ ان کو شہر میں نظر نہیں آرہا مکرانی محلے میں موجود ہیں مختلف یہ لطیفہ باد کو اور سٹی ایریا کو ملانے والی شہرہ ہے اور یہ محلہ جو کہ یہاں پر رہنے والے افراد کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں میرے کمرو میں نے آپ کو دکھائیں کہ یہ شہراؤں کا حال ہے یہ روڑ ہیں ان روڑوں سے گزر کے حیدر آباد کی عوام ہم اپنے کاروبار کی طرف آگے بڑھتے ہیں مساجد کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو اپنے علم کے حصول کے لیے جانے والے طالب علم ہیں وہ اسکول مدارس کی طرف کالیجز کی طرف یونیورسٹری کی طرف یہاں سے بڑھتے ہیں آپ کو میں بتا جلو میرے کیمرو میں نظر آپ کو دکھا سکے کہ سامنے ایک دربار ہے حضرت سید مہر علی شاہ سائن بورڈ کی طرف جو ہے وہ کیمرو کو موف کریں اور وہاں سے دکھائیں کہ یہ حضرت سید مہر علی شاہ جو ہے ان کا دربار ہے اور ان درگا کے بلکل سامنے اور بلکل سامنے جو ہے اس دربار کے تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں کہ سید مہر علی شاہ جو عرف مورے شاہ بخاری لکھاوا ہے بورڈ پہ یہ درگا کے بلکل سامنے ہے صوفیوں کی درتی سند حیدر آباد جو کہ صوفیوں کی درتی ہے اب یہ صوفیوں کی درتی پہ حیدر آباد کا حال ہمارے سامنے کہ کیا مشکلات ہیں اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مین درگا کے سامنے مین ہول کے ساتھ ساتھ گندہ پانی کھڑا ہے کافی مشکلات ہیں اور آنے جانے والے افراد جو ہیں ان کو مشکلات ہیں علاقہ مکین ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہاں آجیں ہمارے ساتھ بات کریں یہ کیا پریشانی دیکھ رہے ہیں کتنی پریشان کن جگہ ہے آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں یہاں پر اتنی گندگی پر یہاں پر یہ پانی ابھی کا نہیں ہے یہ تقریباً اس پانی کو چھے سے ساتھ مہینے ہوئے ہیں لیکن برساتے بھی ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں وہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے یہ پانی جو ہے نا سر یہ پانی کئی مہینوں سے رکھا ہوا ہے اس سے ہم ایسے تنگ ہو گئے کہتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ ملکوں میں جاؤ وہاں پر کیسے کیسے روڈ رہے اور کیا کیا ان کے پاس جو ہے نا شہل رہتے ہیں لیکن ہمارے طرف جو نا کسی کا توجہ ہی نہیں یا آپ ایسے ہی جو ہے نا سیزا چلتے جاؤ گے یہ پانی تمہیں تقریباً وہاں پر ماجوی اسپیٹل ہے یہ تقریباً مین روڈ ہے ہمارے علاقے کی جس کو مین روڈ کہتے ہیں لیکن اس پانی کے اندر یہ بتاؤ کہ ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تقریباً ہم نے دیا تھا عمران خان کو ہی دیا تھا اور کس کو دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے نا پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا گیا سر ہم تو اب سننے میں ٹی وی میں آ رہا ہے کہ بھئی پھلانے نے اتنے کار نہیں ہے اتنے کار نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے یہ ہے وہ یہ آپ کر گیا رہے ہو ہمارے کو آپ لوگ جو نا ایک جگہ پہ ایسے یرگو محل کہتے ہیں نا اس کو ہمارے جو نا بڑے گئے جتنے بھی یہ جو بھی چاہے کوئی صحابی ہو حکمران وہ ادھر نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو آپ دیکھو نا اگر کوئی آتا ہو تو اس کو پتہ لگے نا کہ یہ کیا ہے بھئی یہ دیکھیں کافی عرصہ ہو گیا اس جگہ کو تقریباً کافی سال ہو گئے اس روڈ کو بنے ہوئے تقریباً پندرہ سال کے لگ بگ ہو گئے تو اس کے بعد سے یہ روڈ نہیں بنا ہے اور سیوریچ کا سسٹم بھی ادھر بلکل تباہ ہو چکا ہے اور ہر یعنی کہ چند دن کبھی کبھار کچھ صفائی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد یہی حال ہوتا ہے بلکل یہاں پہ آنے جانے والے حضرات بزرگ بچے ہیں لیڈیز ہیں اور جو نمازی حضرات یہاں سے گزرتے ہیں وہ سب پریشانی میں مبتلا ہیں کاروباری حضرات جیسے ہم لوگ ہیں دکندار ہیں سب لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں خدارہ خدارہ اس کے لئے کچھ کیا جائے ہماری کوئی آواز سنے سننے والا ہو تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ جل سے جل اس کام کو حل کیا جائے نہیں تو یہاں لوگ بہت پریشان آ چکے ہیں بہت زیادہ ہماری یہی ان سے گزارش ہے ووٹ لینے تو وہ آ جاتے ہیں ووٹ ہم دے بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں پچھلی بار کس کو دیا تھا ووٹ پچھلی بار یہاں پہ جو ہے زیادہ تر کانسلر اور چیئرمن جو ہیں پیپس پارٹی کی کانسلر اور وہ آتے ہیں یہاں پہ جو کامیاب ہوتے ہیں یہ علاقہ لطیفہ باز سے نزدیک ہے ووٹ بیپس پارٹی کو دیا جی جی پھر آخر کام کیوں نہیں ہو رہا بس یہ اب انہی سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کام آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں یہ اب یہاں کے جو میئر ہیں سٹی کے ہیدر آباد کے یہ ان میں اور ان میں دونوں میں وہ تو بیپس پارٹی کے نہیں ہے وہ میئر جو ہے وہ تو نہیں ہے لیکن یہ ٹی وی میں ہم جو دیکھتے ہیں چینلز پہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں کچھ آفس میں اقتلافات ہیں وہ مرکز میں شامل ہیں یہ صوبائی حکومت ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اقتیارات دیے جائیں وہ کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملتے ہیں مین مسئلہ یہ ان دونوں کی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں عوام پس رہے ہیں یہ مین آل ہے اس کے ساتھ سارا سیوریج بری طرح یہاں پر جو ہے وہ متاثر ہے سیوریج کا نظام پانی کھڑا ہوا ہے یہ نہیں کہ صرف ایک طرف ہی اعتراف دونوں اعتراف آنے اور جانے والے اعتراف میں دونوں میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں کتنی مشکلات ہیں کافی جو ہے مشکل ہے دینے والوں کو مشکل ترین وقت ان کا یہ وقت جو کہ وہ گزار رہے ہیں یہاں پر ہم اس وقت ہیدراباد منسپل کارپوریشن کے آفس میں موجود ہیں جس میں ہمارے ساتھ میر ہیدراباد سیطیب حسین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے مزید جانیں گے کہ ہیدراباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اب اس شہر میں ہیدراباد میں ایک طرف ٹوٹی سڑکیں ہیں اور تعمیر انہوں کا کوئی جال یا منصوب و بندی وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیدراباد جو کہ چالیس لاکھ سے زائد کی عبادی والا شہر ہو چکا ہے بن چکا ہے لیکن اس شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اگر کوئی نالے یہاں پر موجود ہیں جو کہ بڑے سیوریج نالے ہیں ان میں بھی حتیٰ کہ گند اور کچھرہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی بنائی ہے کیا کام کر رہے ہیں کیا ٹیم ورک ہے اور کیا کام ابھی تک آپ کی جانب سے کیا گیا ہے سمجھ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے ہیں اور اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس ایشو پہ مختلف وقتوں میں بات ہوئی ہے دیکھنے بات یہ ہے کہ شہر حدرباد دوسرا بڑا شہر یقینی تو ہے اور جس بلدیاتی نظام کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈی سسٹم جو جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے بلدیاتی نظام جمہوریت کی نرسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہا ہے کہ جس جمہوریت کی نرسی کو پروان چرانے کی جہاں بات آ رہی ہے تو وہ جمہوریت کی چیمپئن ہی نہیں چاہتا ہے کہ شاید یہ جمہوری عمل جاری رہا ہے اس حوالے سے تو میرا کہنا اس لئے ضروری ہے کہ میں اس شہر میں جب زائیسی بات ہے میئر کی ایسے سے ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ یقیناً دنیا کے اندر میئر کی اہمیت و افادیت کو جانا چاہتا ہے اور اس کو اسٹریٹوین کرنے کے لیے خانون دین طور پہ اس میں جو ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت آئین کی اس میں واضح طور پہ ہدایت ہے صوبوں کو کہ خانون سادیت کر کے نیچلی سطح تک اکتیارات کو دیا جائے جس سے عوام کے بنیادی مسائل کو فلورش کیا جائے گا لیکن یہ بات تو اب آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح کی محاذرائی اس پورے عرصے کے اندر جب سے ہم آئے ہیں سیاسی طور پہ جس بیچینی اور بے یقینی کا جو محول ہے وہ اثرات کہیں نہ کے نظر آ رہے ہیں اب یہ عام انسان کی عوام کی بات جو ہے ان کو یہ بات بنتی نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ ہمارے لیے زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں پہ موجود ہیں اب میں یہ جاننا چاہے گی ہماری عوام اور حیدر آباد کی عوام خاص بلخصوص کیونکہ دیکھیں ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب اور دوسرا وزیر آدمی مران خان صاحب ان کے مسئلے مسائل جو کہ واضح سب نے سنے پرو پاکستان نے جو کہ چلتا آ رہا ہے یہ وقت ابھی اس میں بہت کنڈیشنز مزید ہائی ہوئی پھر لو ہوئی لیکن حیدر آباد کی عوام جو کہ حیدر آباد کی عوام کو آج تک ان کے جو بنیادی جو بیسک پروبلمز ہیں وہ اس سے نہیں نکالا جایا نکالا نہیں گیا ابھی تک میں یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حیدر آباد کے مختلف علاقے ہیں جیسے آج ہم جس مقام سے گزرے ہیں گرو نگر کا علاقہ ہے وہاں سے ایک نالا گزرتا ہے وہ نالے میں آج بھی گند موجود ہے گرو نگر مین شہرہ پہ جو ہے وہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چلوں گا مین حیدر آباد ریلوے اسٹیشن جو اسٹیشن روڈ ہے وہ آج تک اس کی تعمیران ہونی ہو سکی سڑک کی اور اس پہ کھڑے موجود ہیں لائنوں کا جال جو ہے وہ مکمل طور پر سیوریج کی لائنوں کا جال جو ہے وہ تبہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں ابھی تک کام نہیں ہوا عوام جواب مانگ رہی ہے جی آپ کا جو سوال ہے نا تو آپ کو بھی تھوڑا چیزیں سمجھ میں آجانی چاہیئے تین سین کے اندر نا میں عوامی کی درمیان کا آدمی ہوں اور عوام کے درمیان میں رہنا پسند بھی کرتا ہوں اور عوام کے جوابات کی حوالے سے کوئی ہمیں کمزوری کی ہماری طرف سے کہیں ایسی بات نہیں جاتی میں آپ جو بات اپنی بات آرام سے کہہ دی لیکن جس نظام کو جس سسٹم کی بات میں نے کی تھی اس سسٹم کو چلانے کے لیے طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ میر کی بات کو میں نے کہا تھا دنیا میں میر کی پوزیشن اور اہمیت کو سمجھا جاتا ہے اس کی افادیت کو سمجھا جاتا ہے تو اس کے تحت چیزوں کو نیچے کی سطح پہ اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہیں پہ بھی ڈیولیپمنٹ کی جب بات آتی ہے تو اس میں کہیں نا فیڈنگ ہوتی ہے جب جا کے چیزیں ہوتی ہیں میں بنیادی طور پر میر کی ایسی سے آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سوپنگ سائٹ کا میر ضرور کہنا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا میرے پاس نہ روڈ کٹنگ میرے پاس ہے سیوریس سسٹم میرے پاس نہیں ہے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میرے پاس نہیں ہے نہ ہیلتھ میرے پاس ہے نہ ایجوکیشن میرا انٹریفیرنس ہے میں اس شہر کے میر کی ایسی سے میں شہر میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آن بورڈ نہیں ہو کہاں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے پاس کونسی اسکیمیں آتی ہیں کیسے آتی ہیں تو بات یہ کہ ہم عوام کو اگر یہ رونا رو کے اگر یہ بتائیں گے تو عوام کو مایوسی کی طرف لے جانے والی بات ہے لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ جس شہر کو آپ دوسرا بڑا شہر ہے تین کروڑ روپے سین گورنمنٹ اکد دینے کی بات کرتی ہے تو یہ ضرور دیکھیں کہ ہم سے حساب کتاب لیں تین کروڑ کا ہم آپ کو بتانے کیلئے تیار ہیں لیکن میں اس ادارے کا اگر ہیڈ ہوں تو میرے پاس یہاں پر ایمپلائیمنٹس ہیں میرے پاس اتنی ایمپلائیمنٹس ہے اس کی سیلری ہے اس کی گریوٹی ہے پینشن ہے فائننشن اسسٹنس ہے مجھے نو کروڑ پینتیس لاکھ روپے اوزیٹی شیئر ملتا ہے میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں میں اپنا اوزیٹی شیئر اس شہر سے اٹھنے والے تمام بیٹرمنٹ ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کے بعد ہمارا شیئر بنتا ہے جس کو ہمیں سیلری کی مدد دینا ہوتا ہے وہ نو کروڑ پینتیس لاکھ روپے آتا ہے میرے پاس اور میری سیلری ہے بارہ کروڑ دس لاکھ روپے آپ کو پھر آپ سمجھ میں آ جانی چاہیے جب نو کروڑ پینتیس لاکھ گورنمنٹ اگر مجھے سیلری میں دے رہی ہو بارہ کروڑ اگر میں سیلری میں دے رہا ہوں تو وہ تین کروڑ میرے جو گورنمنٹ مجھے کنٹینجنسی میں دے رہی ہو تو سارے کے سارے جا رہے ہیں وہاں پہ لیکن اس کے باوز بھی آج شہر کے اندر کراچی اتنا بڑا شہر ہے سب نے وہاں پہ اپنی چیزیں کیے صبح کی حکومت نے بھی وہاں پہ ایکسرسائز کیے بیری آوٹ آن نے بھی دیکھر لوگوں نے وہاں کے کچھرہ کچھرے کا ڈھیر یہاں پہ نہیں لگا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہاں ڈیلی کچھرہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو لیکن ہم بعد یہ ہے کہ جس سسٹم میں ہیں یہاں پہ بہت سے سے مسئلے ہیں یہاں پہ لینڈ فیلڈ کا ایشو ہے اس شہر کو آج تک لینڈ فیلڈ نہیں ملی جی ٹی ایس نہیں ہے یہاں پہ ایک آرسے دراز کی پرانی مشینی کے ساتھ آپ ساری چیزیں کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے جا کے کہ ہم بالکل ننگی ہو کے کسی کو دکھانے والی بات اپنی کوشش تو کی ہوگی نا جب اتنا پرانا آپ کے پاس سسٹم یہاں موجود ہے تو اس میں اپنی کوشش کی ہوگی اور رہی بات جو فنڈز کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس میں سندھ گورمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی آپ کو میں نے کیا بتایا ابھی میں نے بتایا تین کروڑ روپے دیتی ہے یہ پورے شہر کو چلانے کے لیے تین کروڑ تین کروڑ روپے سیلری میں ڈال رہا ہوں آپ کو کلیر ہو گئی یہ بات ابھی اور اس کے بعد ہماری ریکاوری اس کی بادہ کر رہے گے جس کی بنیاد پر شہر شہر چلانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے آپ سے بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ناؤن سیریس ایڈیوٹ کسے کہتے ہیں وہ یہی ہے ہم جس کش مکش کے اندر یہ سسٹم کو چلانے کی بات کر رہے ہیں یہ آج میرے شہر کی بات نہیں ہے میرا شہر میں تو آپ کو سیلری جو ہے آپ خاصی باز میں جا کے دیکھیں جہاں پہ ایک سسلہ ایک حکومت کے اندر رہنے والے لوگ وہاں پہ چیزوں میں ان ہیں وہاں تک بھی سیلری دو دو تین میں نہیں مل رہی ہے آپ واسا جو کہ ادارہ ہے وہاں چھے چھے میں نے کی سیلری نہیں مل رہی میرا پورا شہر حدرباد جہاں ایٹی فائی پرسنٹ جہاں ہے واسا کے اندر میں آتا ہے یہ نالے وغیرہ دیگر چیزیں جہاں واسا کے اندر میں آتے ہیں پچھلے وقتوں میں دو ہزار سولہ میں کمیشنر کی ڈائریکشن کے بعد سارے نالے اور ساری چیزیں واسا کے حوالے کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی ہم ہم ڈے ٹو ڈے جو ہے ہم کئی نہ کئی چیزوں کو مینیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کسی سطح پہ بھی عوام کے اندر روڈ سسٹم کی حوالے سے بات کر رہے ہیں روڈ زیادہ سے بات ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی ذیمہ داری ہے میرے ڈومین میں نہیں ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں روڈ کٹنگ کر نہیں سکتا ہوں پچھلے وقتوں میں روڈ کٹنگ میرے پاس تھی روڈیں انٹرنیل ساری ہم بنا رہے ہیں میجر روڈز کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو میجر روڈز اٹھا کے دیکھیں میں نے اس بارہ روڈی اول کے ایونٹ میں میں جتنا کام کرا سکتا تھا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے تو اتنا پارٹسپیٹ بھی نہیں کیا تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی کو جہاں فیڈنگ کرنی ہے تو آپ مجھے بلدیادی سسٹم کو تین کروڑ پر اس کے علاوہ سسٹم جو ورک کرتا ہے ٹیم ورک سے میں سب کو یہ سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے عرباب اکتہار ہیں جو اقتدار میں ہیں ہم جن کے پاس ابھی سب کچھ وہ چیز جو شائروں کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے بلدیادی سسٹم کے والے سے ہم گائے بگائے ان سے مل کے اپنی مشکلات کو بتا رہے ہیں میں تو صرف اپنا اوزی ٹی شیئر مانگ رہا ہوں مجھے اوزی ٹی شیئر مجھے جو دوہزار دس سے ہر جس طرح سے کارڈ کے ہر سال دیا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے دوہزار دس سے لے کے آج تک میرے جتنا وہ ہوا ہے دیفیسٹ ہے وہ مجھے آپ دے دیں میں آپ کو شائر کو ایک مہنے میں بنا کے بتاؤں اور کس طرح سے شائر بنتا ہے میں پروفیشنل انجینئر ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ میں اوزی تھوڑا بہت ویجنر رکھنے والا ہوں لیکن ویجن کس وقت کام کرے گا جب آپ کے پاس چیزیں نظر آئیں گے کہ بھئے آپ دو چیزیں ہوتی ہیں مالیتی طور پہ اور انتظامی طور پہ آپ کم از کم مستقم ہو نہ میرے پاس انتظامی طور پہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہ مالیتی طور پہ لیکن پھر بھی ہم شائر کے ساتھ کریں ہم ویسے بھی میں سمجھتا ہوں اتنا ٹائم گزر گیا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں شائر کو بنیادی جو ضرورت ہے کم از کم صحت و صفائی کے معاملات ہی دے جاؤں تو اس کی کوشش کر رہا ہوں پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں پیکج دیا آج تک وہ نہیں ہوا عمران خان صاحب سے ہم نے بات کی ان سے ہم نے کہا کہ کم از کم ہمارا وہی پیکج دے جائے جو پچھلے وفاق کی طرف سے ملا تو ہم کم از کم اس شہر کو اس ادارے کو مشین نہیں دے جائیں کیونکہ آج کا دور جہا ہے میکنائز دور ہے اب یہ جتنے سوپنگ سائٹ ہماری کمزور ہوتی ہے جاریہ پہلے لوگ کام کرنے کیلئے تیار تھے لیکن اب آج کل ذہنی طور پر ہم کام سے ہر جگہ پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میکنائز دور کے اندر کم از کم ایکیپ کر کے اپنے اس سسٹم کو لینڈ فیلڈ اور دیگر چیزوں کے ساتھ کر لیں جانب سے ایک فلٹر پلانٹس آن کیے گئے تھے ہیدر آباد میں جو کہ صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا گیا تھا سابقہ دور اکومت میں اس وقت ہیدر آباد کے فلٹر پلانٹس اکسیریت میں بری طرح جو ہے وہ بند پڑے ان کی مشینری چوری ہو گئی ہے سامان ساز و سامان سب چوری ہو چکا ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں اس پہ کچھ محنت ہوگی کچھ دیکھ بھل ہوگی کہ صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ہیدر آباد میں دیکھیں میں آپ کو بہت طریقے سے ایک چیز میں نے بتائی کہ کچھ سسٹم ورک کہاں کر رہا ہوتا ہے جب آپ کے پاس وہ موجود اور سسٹم اکتیار میں ہو آپ کے واسہ میرے پاس انڈر میں نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے جب جن فلٹر پلانٹس کی بات کی مختلف وقتوں کے اندر یہ ایک پیکیجز کے تحت دیئے گئے تھے وفاق کی طرف سے اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے کیونکہ زائد سے یہ بات ہے جہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حالات کے تحت اس وقت انٹی کرپشن اور نیپ کے معاملہ جب چل رہے ہیں مختلف لوگوں کو جب یہ پروجیکٹس دیئے گئے تھے انڈیویوز کو وہ سارا کا سارا معاملہ اس میں جا کے کہیں پہ رک گیا ہے اور ایسی بات ہے بلدیہ کے اختیار میں جو چیز ہوگی پیسہ بھی اسی جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ ہمارے ہمارے ڈومین کی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے لگانے کی بات کریں گے تو جو چیز آلیڈی کسی وجہ سے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے شہر میں جہاں مختلف پروجیکٹس آئے تھے وہ انڈیویوز کو دیئے گئے تھے وہ انڈیویوز ابھی وہ انڈر انویسٹیکیشن چل رہے ہیں ایک آخری سوال آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہیدر آباد شہر میں کافی مشکلات ہیں آوارہ کتے جو ہے وہ بچوں کو خواتین کو جو کہ ان پر حملہ ور ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا پالیسی ہے کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آج یہ گفتو کر رہے ہیں اس سے پہلے میڈیا کے اندر یہ کتہ مار مہیم کے حوالے سے یا اسپریے کے حوالے سے جتنا ہم نے اس وقت کوشش کر کے پورے حضرباد میں ڈاک کلنگ کرائی ہے اور میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں سے اطلاع ملتی میں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا اور یہ ہمارے پر ریکارڈڈ ہیں سارے ریکارڈ میں موجود ہیں ہم نے اسپریز جو کرائے تھے ڈینگی کے ہم نے دو دو بار کروائے ہر یو سی وائز کرائے ڈاک کلنگ کے حوالے سے ہم نے بڑے مربوط طریقے سے چیزوں کے چلایا ہے ابھی دوائیوں کے حوالے سے ہم نے دوبارہ آرڈر دیا ہے وہاں پہ دوائیوں شارٹ ہوئی بھی جہاں سے آتا ہے لیکن یہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے ہم سے جب بھی کئی کمپلنٹ آئی ہم نے باقی ریکارڈ کر کے اس کا اپنے لاغ ان کیا ہے کہاں کونسی یو سی میں اور کس کی کمپلنٹ بھی کیا ہے تو وہ طریقے کا رہا ہمارا انڈر کنٹرول ہے ایک سوال اور مزید یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یو سی چیئرمنز جو ہیں آپ کے ان کو کتنا فنڈز آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں میں تو نہیں دیتا بھائی یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں ان کے پانچ لاکھ روپے دیتے ہیں لیکن پھر بھی آج تک وہاں پر کوئی بہتر کام نظر نہیں آرہا ایسا عوام کا کہنا ہے میں نے نہیں کہا عوام نے کہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ خود برد ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ یہ تو سب کا انسائٹ معاملہ ہے کیونکہ میرا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر اور دوسری بھائی ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے اندر آج اگر چیئرمنز جہاں پر جو کام کر رہے ہیں نیک نیتی سے وہاں کام نظر آرہا ہے اور جہاں پر حالات کی وجہ سے لوگوں نے اپنی اگر کوئی مرضی سے کہیں فنڈ استعمال اپنے ذاتی جگہوں پہ اگر کیے ہیں کسی مقصد کے لیے کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے سامنے آئے گا اور جہاں پر اس وقت اگر آج شہر عدرباد کے اندر جو کام نظر آرہا ہے نا یوسیز وائز وہ جو کر رہی ہیں یوسی وہ انہیں فنڈوں میں سے کر رہی ہیں کیونکہ پانچ لاکھ اگر روپے دیئے جا رہے ہیں تو ان میں ان کی سیلریز وگرہ دیگر چیزیں سوہ لاکھ دیڑھ لاکھ روپے تو اسی میں نکل جاتے ہیں اور پہلے یہ دو دو لاکھ روپے تھے اس کے بعد تقریباً دیڑھ سال کے بعد پانچ لاکھ روپے دی جا رہے ہیں تو اس طرح سے وہ ہے اور جہاں چیرمنز کام کر رہے ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور اس وقت اس کے علاوہ ڈسٹک کی سطح پر اس پورے عرصے کے اندر جب سے ہم آئیں ایک ٹیڑی پیسہ کسی جگہ سے اور نہیں لگ رہا ہے یہ سارے یوسیز کی پیسے لگ رہے ہیں اور جہاں تک بات ہیں کسی کی نیت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اندر سے اللہ تعالیٰ کو جواب دے سب کو ہون ہے اور ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی کام کرو اپنی چیزوں کو اسٹریٹ رکھو اس میں سب کی عزت ہے اور عزت کے ساتھ کام کر کے جاؤ گے تو لوگ بھی یاز کریں گے جو کہ امار صاحب میئر حیدرباد جو تیب حسین صاحب مار صاحب موجود ہے ان کا یہی کہنا دے کہ کوشش اور جو کہ عمل درامت جو جس طریقے سے کام کو کرنا ہے وہ کیا جا رہا ہے کوششیں کی جا رہی ہیں ہیدرباد کو ایک بہتر شہر برانے کے لئے لیکن فنڈز کی جو ہے وہ ادم ہدایگی کے سبب کافی حد تک جتنا کوشش وہ کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن خاص جو کہ میرا سوال یہی رہا کہ ظلح انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو کہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرے تو ہیدرباد کو بنانے میں اور ایک بہتر ہیدرباد کو عوام کے لئے پیش کرنے میں اس میں آسانی پیدا ہو ہم اس وقت جو کہ موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان نورانی کے آفس میں ہیدرباد آفس میں ہم ان کے موجود ہیں مرکزی جو ہے وہ میڈیا کوارڈینیٹر ہمارے ساتھ جو ہے وہ یونس دانش صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم ان کی قیمتی رائے جو ہے وہ حاصل کریں گے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے گا کہ ایک طرف لطیف آباد کاسم آباد سیٹی ایریا ہم اپنے کیمرے کی آنکھ سے واضح طور پر جو ہے وہ دکھائے چکے ہیں پوری عوام کو اس کے علاوہ جو کہ ہیدرباد کے شہری ہیں وہ آج بھی اپنے بنیادی جو حقوق ہیں ان کے وہ مانگ رہے ہیں لیکن میر ہیدرباد کا کہنا ہے کہ فنڈز میں ادم ادائیگی اور فنڈز میں جو ہے وہ کمی کے سبب جتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں پانچ لاکھ روپے چیمند کو بھی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے ان سے فائنل جواب لینا چاہتے تھے کہ کیا ہیدرباد میں کوئی بہتری آ سکے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہیدرباد میں جو اتنی تباہی ہوئی ہے ہیدرباد میں جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ہیدرباد میں جو سیوریچ کا نظام بری طرح متاثر ہے ہیدرباد میں جو کچھرے کے ڈھیر لگے میں اس کا جواب دار کون ہے اور ذمہ دار کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بلدیہ علیہ حیدرباد جس کو تقریباً تین سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور ان تین سالوں میں اگر بلدیہ علیہ حیدرباد کی کارکردگی کو دیکھا جائے ہیدرباد شہر کی جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے کہ جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر ہیں گندے پانی کے جوہر بنے ہوئے ہیں اور سیوریج کا جو پانی ہے وہ سڑکوں پر اس طریقے سے ہے جیسے نالے بن گئے ہوں اور اگر آپ وارڈ جی کی جو صورتحال ہے حیدرباد شہر میں وارڈ جی جہاں کم سے کم بیس سے زیادہ یوسیز کے یہ علاقے پڑھتے ہیں ان علاقوں کے اگر صورتحال دیکھیں تو انتہائی گمبیر صورتحال نظر آتی ہے خصوصاً یاقت کالونی سخیپیر روڈ دیکھ لیں آپ تو وہ تو پورا روڈ ایسا لگتا ہے جسے گندہ نالا جوہے وہ بہ رہا ہو اس میں اور جگہ جگہ جوہے وہ گندہ پانی سڑکوں پر جوہے وہ بہ رہا ہے اسی طریقے سے شہر عدرباد میں خصوصاً پنجابیہ مسجد آپ یوسی گیارہ میں دیکھ لیں اس مسجد کے باہر پانی کھڑا ہوتا ہے کوبہ مسجد یوسی گیارہ میں میری اپنی یوسی ہے یہاں سے میں نے الیکشن کنٹس کیا تھا دوہزار پندرہ میں تو پورے شہر کی صورتحال اسی طرح سے ہیں پھلیلی پھلیڈ آباد میں بھی صورتحال یہی ہے بلجیالہ ایدراباد کو ہمیشہ یہی رونا روتی رہی ہے کہ فنڈس کی کمی ہے اور ہمیں فنڈس نہیں ملتے لیکن جب بھی فنڈس ملتے ہیں وہ استعمال کا ہوتے ہیں بلجیالہ ایدراباد نے ایدراباد بلجیہ کی تنظیم اور عرائش کے لیے ملنے والے فنڈ کو کس طریقے سے خود برد کیا یہ بلجیہ کی صورتحال بلجیہ کی عمارت کو دیکھ کر آمندازہ لگا سکتے ہیں کہ باون کروڑ روپے اس کے لیے رکھے گئے اس میں سے میں سمجھ سم باون کروڑ روپے میں پورا شیر بن سکتا ہے لیکن آج بلجیہ کی حالت صورتحال دیکھ لیں پانچ کروڑ روپے نالو کی سفائی کے لیے رکھے گئے لیکن آج نالو کی سفائی نہیں ہوئی وہ پانچ کروڑ روپے کی رقم کہاں چلے گئی تو شہر میں پانچ لاکھ روپے ہر یو سی کو ملنا ہے لیکن وہ پانچ لاکھ روپے کیا وہ شہریوں کی فلاح بے بوت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کوئی ایسا کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی کہ کوئی ایک یو سی بلجیہ حیدر آباد نے کوئی آئیڈیل یو سی ہو مہر صاحب جس یو سی سے آئے ہیں وہ خود جس یو سی میں رہتے ہیں اس کی مثال دے دیں کہ میں نے اس یو سی کو ایک آئیڈیل یو سی بنایا ہے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلجیہ حیدر آباد کا جو فنڈ سے وہ خردبوت کا شکار ہے میں آپ سے اور مزید یہ بھی تو شیئر کرتا چاہلوں کہ میر حیدر آباد ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے ہم سے واضح طور پر کہا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے مجھے اختیارات حاصل نہیں ہیں دیکھیں کہ بلجیہ حیدر آباد اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے تو ان کو چھوڑ کی چلے جانا چاہیے پھر کس لیے وہ بلجیہ میں بیٹھے ہیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اختیاراتیں وہ اپنا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں انہوں نے ڈیلیورڈ کرنا ہوتا ہے تقریباً بچے کی پیدائی سی سیٹیفیکٹ سے لے کر اور اموات کے سیٹیفیکٹ تک بلجیہ حیدر آباد کی ذمہ داری ہے اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور بار بار یہ کہنا کہ ہمیں اختیارات نہیں ہیں ہمیں جو ہے وہ فنڈس نہیں ملتے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ رونا روتے رہیں گے اور ایدر آباد کے شہری جو ہے اسی طریقے سے تکلیف میں مبتلا رہیں گے جگہ جگہ جو ہے وہ گلازت اور گندگی کا شکار رہے گا آپ تعلیم اداروں کی صورتحال دیکھیں کہ ہر بڑے سکول مرزا کلیج باگئی سکول کے باہر جا کر دیکھیں وہاں کچھرے کا ایسا ہم بار لگا ہوا ہے یعنی ہمارے یہاں جو کچھرے ڈیپو جنے بنایا گیا وہ ہے یا تو ہسپٹل کلینک یا پھر جو ہے وہ تعلیمی ادار ہے تو اب یہ یہ سب ڈیلیور کرنا کس کا کام ہے یہ بلدیالہ ہیدر آباد کا کام ہے ابھی دو دن پہلے یہ یہ روڈ جس جہاں آفس میں موجود ہے شاپنگ سینٹر کا روڈ یہ مین روڈ کلاتا ہے اور اس روڈ پہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تقریب ایک ایک فٹ پانی پڑھا تھا تو یہ سارے ڈیلیور کرنا ذمہ داری ہے بلدیالہ ہیدر آباد کی اس کو سرف نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس شہر کی صورتحال کو بہتر بنانے پر توجہ دینا چاہیے شہر کی کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پر آئیے کہ سکیں گے انہوں نے جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا ہو اور اس کی صورتحال اچھی ہو اب ہیدر چوک پہ دیکھ لیں ہر دوسرے دن پانی کھڑا ہوتا ہے اب کلیہ سے نیچے گرو نگر پہ دیکھ لیں ہر دوسرے دن پانی کھڑا ہوتا ہے یہ گلازات اور یہ گندگی یہ کس چیز کیا کاسی کر رہی ہے یہ بلدیالہ ہیدر آباد ناکام ہو چکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ایک کونسلر ہوتا تھا ایک کونسلر کے بعد کم سے کم بائیس سے پچیز سوئیپر ہوتے ہیں آج ہر یو سی میں جو ہے چیئرمن وائس چیئرمن کی ایک پوری کتار ہے اور ان کے بعد صرف دو سے تین سوئیپر ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں جو ہے بلدیالہ ہیدر آباد کو تقریباً ارتالیس کروڑ روپے ملے ہیوی مشنری خریدنے کے لیے اس نے وہ پیسہ بینگ میں رکھا مہر صاحب اسے انٹرسٹ لیتے رہے اور اپنا کام چلاتے رہے اور وہ پیسہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں جو کہ ہم نے سیوریچ کے حوالے سے اور گندگی کے حوالے سے شہر بر میں جو ہے مختلف مقامات پر سے ہم نے جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور سیاسی افراد ہوں یا میر ہیدر آباد ہوں ان کی رائے آپ تک جو ہے وہ پہنچائی ہیدر آباد کے جو کہ مختلف علاقے سٹی ایریا ہو یا لطیف آباد یا کاسم آباد مختلف ایریا سے جو ہے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور وہاں پر جو پوزیشن تھی جو حالات وہاں کے تھے کہ کس طرح سے جو ہے سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں گندگی ہے سیوریچ کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائی اگلے پروگرام اور اگلے وقت تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان ہیدر علی کو دیجئے اجازت روزنامچہ کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں موسیقی